سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلین ام آباد عزیز طلبہ آن لائن کلاس کا سنسلہ جلدہا ہے کافی دنوں سے ٹیسس النبیعین جز اول کے سبق نمبر دس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اسکرین پر آپ دیکھئے سبق نمبر دس نظر آئے گا آج سبق نمبر دس کا درس ہم شروع کر رہے ہیں عزیز طلبہ الدرس العاشر سبق نمبر دس امام الملک بادشاہ کے سامنے امام معنی سامنے سنزرف ہے ملک معنی بادشاہ جمع ملو ایک لفظ ہوتا ہے امام اور ایک لفظ ہے امام امام معنی سامنے اور امام حمزہ کے زیر کسرہ کے ساتھ معنی ہوگا رہ بر رہنما قائد کانا فیل مدینہ تے ملکن کبیر جدہ کانا معنی تھا فیل ناقص فی معنی میں حرف جار مدینہ معنی شہر جمع مدن ملکن معنی بادشاہ جمع ملو کبیر معنی بڑا جمع کے با جدہ معنی بہت وامان اور ظالمان ظلم کرنے والا جمع ظالمونہ اسم فائد کانا فیل مدینہ تے ملکن کبیر جدہ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا وظالم جدہ اور بہت ہی ظالم تھا وکانا ناسو یحجدونہ للملک واو مانے اور کانا مانے تھا ناس مانے لوگ سجدہ یحجدوں سے یحجدونہ پھر مدارہ جب ہم ذکر آئے وہ سجدہ کرتے ہیں وکانا ناسو یحجدونہ للملک اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے وَسَمِیَ الْمَلِكَ اَنَّا اِبْرَАХِيمَ يَحْجُدُ لِلَّهِ وَلَا يَحْجُدُ لِعَحَادِم اور بادشاہ نے سنا وَسَمِیَ الْمَلِكَ اَبْرَاہِيمَ بے شک اِبراهیم يَحْجُدُ لِلَّهِ اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور بادشاہ نے سنا بے شک ابراہیم اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے یعنی اللہ کو سجدہ کرتا ہے صرف اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا ہے غدب الملک پس بادشاہ ناراض ہوا غدبہ معنی وہ ناراض ہوا فرما دی ہے باب سمیہ سے بادشاہ ناراض ہوا وطلبہ ابراہیم ابراہیمہ طلبہ اس نے مطالبہ کیا طلب کیا پیشی کی طلبہ یا طلبہ باب نصرہ سے فرما دی اور پس بادشاہ ناراض ہوا وطلبہ ابراہیمہ اور ابراہیم کو طلب کیا اور ابراہیم علیہ السلام آئے یعنی بادشاہ نمرود کے سامنے ابراہیم کے پیشی ہوئی ابراہیم کو بلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ آہدان کسی سے لائے خافو ڈرتے نہیں تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے صرف اللہ سے ڈرتے تھے کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے کہا فرماد اباہم نصرہ من رب کا یعنی ابراہیم آئے ابراہیم تمہارا رب کون ہے رب معنف پالنے والا رب کی یماربا تمہارا رب کون ہے قال ابراہیم ابراہیم نے کہا رب یا اللہ میرا رب اللہ ہے قال الملک بادشاہ نے کہا من اللہ ہو یا ابراہیم اللہ کون ہے اللہ کا تعاربت کرو پارا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ دی یحی و یمیت اللہ دی مانے جو جس اللہ وہ ہے اللہ دیسے محصول ہے احیاء یحی کے مانے زندہ کرنا فی المدارہ واہی مذکروا ہے باوی فاق اماتا یمیت مانے وہ مارتا ہے پھر مدارہ بای فاق اللہ دی یحی اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مردے کو و یمیت اور زندے کو مردہ کرتا ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے قال الملک بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کہا انا احی و امیت میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں دونوں پھر مدارہ کسے گا ہے واہی متکلم ہے دونوں باوی فاق احیاء یوحی اور اماتا یمیت و دعا الملک کو دعا اس نے بلایا باو نصرہ سے و دعا الملک کو رجلان رجل مانے آدمی جمع رجال اور بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا و قتلا یقتلو نصرہ سے اور اسے مار ڈالا ایک آدمی کو بادشاہ نے بلایا جس کی کوئی گلتی نہیں تھی اس کو ناحق قتل کر دیا قتلا یقتلو باو نصرہ سے فرما دیو و دعا رجلان آخرہ اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا رجلان یہ محصوف ہے آخر صفت ہے محصوف صفت میں کر دعا کا مفعول ہے و دعا رجلان آخرہ اور بادشاہ نے دوسرے آدمی کو بلایا و تارا کہو اور اسے چھوڑ دیا تارا کا یترکو باو نصرہ سے فرما دیو و قالا اور کہا انا وحیب امید میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں قتل تو رجلان میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا و تارا کہو رجلان اور ایک آدمی کو میں نے چھوڑ دیا ایک آدمی کو قتل کر دیا اور ایک آدمی کو میں نے چھوڑ دیا و کانا الملکو بلیدن جدہ و کانا الملکو بلیدن جدہ اور بادشاہ بلید منک کند زہان جس کے دماغ ہی نہ ہو و کانا الملکو کانا فیلناقی سے ملک اس کا اسم ہے اور بلیدن کیا ہے کانا کی خبر کانا فیلناقی اپنی اسم کو رفع خبر کو نصب کرتا ہے جیسے کانا زیدن قائمن اور بادشاہ بہت ہی کند زہن تھا و قدالکا اور اسی طرح قدالکا معنی اسی طرح کلو مشرکن ہر مشرک کند زہن اور غبی ہوتا ہے مشرک معنی شرک کرنے والا اسم فائل ہے واہ مذکر ہے جمع مشرکونا و ارادہ ابراہیم ارادہ یورید معنی ارادہ کرنا چاہنا اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا اینیا فامال ملک یہ کہ بادشاہ سمجھے بات کو بادشاہ سمجھے غور کریں و یفہما قوم ہو اور و یفہما قوم ہو اور ان کی قوم بھی سمجھے فقالا ابراہیم علیہ ملک بادشاہ نے ابراہیم نے بادشاہ سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِسْشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِكِ بے شک اللہ فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ وہ ہے یاتی من الشم سے آتا یاتی کے معنی آنا اور جب اس کا سلابہ آئے گا تو اس کے معنی لانا یہاں دیکھیں یاتی مزارہ ہے وہ لاتا ہے اور شمس معنی سورج جمع شمع فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِسْشَمْسِ بے شک اللہ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے نکالتا ہے من المشرك پورب سے مشرك مانے پورا سورج نکلنے کی جگہ اسم ظرف مکان جمع مشار فَإِتْ بِحَا تم سورج کو لاؤ آفتاب کو لاؤ من المغرب پچھم سے مغرب سے اللہ وہ ہے سورج کو مشرك سے نکالتا ہے تم سورج کو مغرب سے نکال دو تو ہم سمجھیں مغرب بھی اسم ظرف مکان ہے مغرب مانے سورج ڈوبنے کی جگہ مغرب جمع مغرب فَتَحَيِّرَ الْمَلِكِ بادشاہ خاموش رہا فَتَحَيِّرَ الْمَلِكِ بادشاہ حیران ہو گیا تَحَيِّرَا یَتَحَيِّرُ تَحَيِّرَا فِر مادی ہے باب تفعول سے ہے اور فَتَحَيِّرَ الْمَلِكِ بادشاہ حیران ہو گیا وَسَّاکَتَا فَتَحَيِّرَ الْمَلِكِ خَاجِعَلَا وَشَرْمِنْدَا هُوَا فِرْمَا دِي باب سَمِعَا اور بادشاہ شرمندہ ہوا وَمَا وَجَدَا جَوَابًا اور کوئی جواب نہیں پایا وَجَدَا فِرْمَا وَجَدَا فِرْمَا دِي منفی ہے باب ذربہ سے وَجَدَا یجِدو اور جواب جمع عجوے بادشاہ شرمندہ ہوا نادم ہوا پشیمان ہوا اور کوئی جواب نہیں پایا کوئی جواب نہیں پایا جواب دینے کے لئے دوبارہ دیکھیں امام الملک بادشاہ کے سامنے کانا فِرمدینہ تے ملک انکبیر انجدہ شہر میں ایک بہت ہی بڑا بادشاہ تھا وَظَالِم انجدہ اور بہت ہی ظالم تھا وَقَانَ النَّاس وَجَدُونَ الْمَلِك اور لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے وَسَمْيَ الْمَلِك اور بادشاہ نے سنا اَنَّا عِبْرَاهِمَا يَحْجُدُ لِلَّهِ بے شک ابراہیم اللہ کو سجدہ کرتا ہے وَلَا يَحْجُدُ لِعَهَدِن اور کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا ہے فَغَدِ بَالْمَلِك بَاسَا نَرَاد ہوا وَطَلَبَ عِبْرَاهِمَا اور عبراہیم کو طلب کیا عبراہیم کی پیشی کی بلایا وَجَا عِبْرَاهِم وَعِبْرَاهِمَا وَقَانَ عِبْرَاهِمُ وَلَا يَخَافُ وَعَدَان اور عبراہیم علیہ السلام کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے ڈرتے نہیں تھے اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں تھے قَالَ الْمَلِكَ بَعْثَانَ نے کہا مَنْ رَبُكَ یعنی بَعْثَانَ عِبْرَاهِم سے پوچھا مَنْ رَبُكَ یَا عِبْرَاهِم عِبْرَاهِم تمہارا رب کون ہے قَالَ عِبْرَاهِم عِبْرَاهِم نے کہا قَالَ الْمَلِكَ بَعْثَانَ نے پوچھا مَنْ رَبُكَ یَا عِبْرَاهِم ابراہیم اللہ کون ہے اللہ کا تعارف کراؤ ابراہیم نے کہا اللہ وہاں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے قار الملک باثانے کہا مزندہ کرتا اور مارتا ودع الملک رجلا اور باثانے ایک آدمی کو بلایا وقتلہو اور اسے مار ڈالا قتل کر دیا اور ایک دوسرے آدمی کو بلایا جس کی کوئی گلتی نہیں تھی جس کی گلتی تھی قتل کر دیا جائے لیکن وطارہ کو اسے چھوڑ دیا وقالا اور کہا اناوحی امید میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں قتل تو رجلن میں نے ایک آدمی کو مار ڈالا وطارہ کہو رجلن اور ایک آدمی کو میں نے چھوڑ دیا وقان الملک بلینا جدہ اور باسا بہت ہی کند ذہن تھا غبی تھا وقدالکہ کلو مشرقی اس طرح سے ہر مشرق غبی اور کند ذہن ہوتا ہے واراد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ایا فاما الملک باسا سمجھے ویا فاما قوم ہو اور ان کی قوم سمجھے فقال ابراہیم للملک ابراہیم نے باسا سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَاتِ بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بے شک اللہ وہ ہے جو سورج کو پورف سے نکالتا ہے لاتا ہے فاتح بھی ہے من المغربے لہذا تو سورج کو پچھم سے نکال پچھم سے دا فَتَحَيِّرَ الْمَلِكَ قَدْ بَاسَا حیران ہو گیا وَسَقَتَا اور چھپ ہو گیا خاموش ہو گیا وَخَاجَلَ الْمَلِكَ وَأَرْبَاشَا شَرْمِنْدَا وَمَا وَجَدَا جَوَابًا اور کوئی جواب نہیں پایا حدیث طلبہ اس سے سبق کو بار بار آپ سنیے غور سے سنیے اور مشکل کلمات کو آپ کافی میں نوٹ کر لیجئے یاد کر لیجئے اور کمنڈ باکس میں جا کر کے اپنا نام لکھئے تاکہ آپ کی حاضری ہو سکے اور الفاظ معنی بھی لکھ کر کے دیے جائیں گے اس کو کافی پر یاد کر لیجئے اللہ آپ کو کامیاب کرے آمین وَسَلَامُ وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ